ارے پہلی بار کورپوریشن جیت کر آیا ہے وہ اس کا پولٹیکل کریئر ہے کیا کچھ یہ اس کا شراب کا ہوتل ہے اس کو ووٹ ڈالنا جا کر یہ بہت اچھا کینڈیٹ ہے سیکولر ہے دیکھو انہیں تو بی جے پی آ جائے گی جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ لوگ الیکشن لڑ سکتے اور ان کو سیکولرزم کے نام کے اوپر ووٹ دینے کے لیے ٹوپی پہنا کر کچھ لوگ کھڑا کیا جا سکتا ہے میں بھاچپا کو سپورٹ کرتی ہے اور پھر اسی کے خلاف لڑکر بھاچپا وہ تو مل کر کھیل رہے شرط پاہر صاحب نے بولا تھا نا کہ ہم بی جے پی کو کھلا سمردن دینے کو تیار راسترو وادی کانگریس پارٹی کو کھڑا کیا گیا ووٹ کارٹنے کے لیے آپ کے دکھ درد سمجھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کے کھڑے ہونا ہے میں اسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہاٹ ٹائم جی سمائے ہمارے ساتھ موجود ہے سماجہ وادی پارٹی کے تھانے جلہ ادھیکش وسیم سید اور انہوں نے بھی کلیان لوگ سبح سیٹ سے نامانکن بھرا ہوا ہے ہم ان سے آج کچھ کلیان لوگ سبح سیٹ پر آج کچھ چرچہ کرتے ہیں کیونکہ یہ سماجہ وادی پارٹی کے تھانے جلہ ادھیکش ہیں اور ان سے بھی جاننا چاہے ہیں کہ آجاد امیدوار کے طور پر یہ سیٹ سے کھڑے ہوئے ہیں تو ان سے بھی کچھ ہم سوال کرتے ہیں سر جو آپ آجاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ سماجوادی پارٹی کے طرف سے کیوں نہیں کھڑے ہوئے ہیں سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کا گڑبندن ہے اور گڑبندن کے طور پر جو ہے وہ یہاں پر کینے کر کے ایک کینڈریٹ ہے بہوجن سماج پارٹی کے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے سٹریٹیجی کے طور پر یہ سا ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر سماج کو جب آپ نظر انداز کرتے ہو تو اس کا ریپریزنٹیشن جو ہے وہ بہت سخت ضروری ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ کو میرے سماج کی جیتنی فکر ہے اس کے حساب سے اس ایم پی الیکشن کے اندر میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ چوکا دینے والے نتیجے نہیں لاسکتے لیکن اپنے سماج کے ریپریزنٹیشن کے طور پر جو ہے وہ میں نے اپنے جو مہارش پردیش کے عدیقش جناب آبو عاصم آزمی صاحب سے اجازت لے کر آزاد امیدواری کا پرچہ داخل کیا آپ کر رہے ہیں اپنے ابو عاصم صاحب سے جو ہے اجازت لیتی لیکن خبریں ایسی بھی چل رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے اوپر سے کافی جو ہے پریسر ہے سماجوازی پارٹی کے طرف سے کہ آپ جب ٹھانے جلا ادھیکش ہیں تو آپ نے پھر آزاد امیدوار کے طور پر نامانکن کیوں بھرا نہیں دیکھیں اوپر سے کوئی پریسر نہیں ہے ابو عاصم آزمی صاحب پہلے ہی بہت مصروف ہے ان کے پر پورے مہرشت کے ذمہ داری ہے وہ نہ صرف اپنے کینڈیٹس کے لیے جو چار سپاہ کینڈیٹس ہیں ان کے لیے محنت کر رہے ہیں بلکہ جو اور دوسرے بیالیس کینڈیٹس ہیں ان کے لیے بھی محنت کر رہے ہیں اور دو جو دوسرے انید لوگ ہیں ان کے لیے بھی محنت کر رہے ہیں آپ سماجوازی پارٹی کا نیتا ہیں تو کیوں نہیں آخر اپنا سماجوازی کے طرف سے کھڑے ہوئے آجاد امیدوار کیوں چونے آپ نے کہ آجاد رہی ہے دیکھیں سب پارٹی لائنز جو ہیں جتنی بھی آپ پارٹی لائنز دیکھیں ہم ایک بات سمجھتے ہیں کہ میں ابھی اس دیش کے اندر جو بدلتا ہوا ایکزامپل ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں ہردیک پٹل کسی پارٹی سے نہیں جلوے تھے وہ اپنی ایک جاٹ تحریک لے کر چل رہے تھے جگنیش میوانی اپنی تحریک لے کر چل رہے تھے ابھی جگنیش میوانی ایم پی ہونے کے بعد بھی انہوں نے ایک پارٹی سے استیفہ دے دیا دیکھیں اگر آپ اپنی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی لئے آپ کی کمیونٹی ہونا چاہیے آپ کا سماج ہونا چاہیے آپ کے دکھ درد سمجھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لئے آپ کا کھڑے ہونا ہے پھر چاہے ہارو جیتو دیکھیں لیڈر وہ ہی ہوتا ہے یا ایک اچھا اپنے لوگ کو سمجھنے والا وہ ہوتا ہے جو ان کے برے وقت میں ان کو صحیح طریقے سے سمجھے اور ان کا ریپریزنٹیشن کرے کر سکتے ہیں جن کا زمیر مردہ ہوتا ہے وہ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے سماج کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنی راجنیتک سمکانے کے لئے یہ پارٹیوں کا کھیل کھیلتے ہیں کہ جب گندے غلیز جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور ان کو سیکلریزم کے نام کے اوپر ووٹ دینے کے لئے توپی پہنا کر کچھ لوگ کھڑا کیا جا سکتا ہے تو کیوں نہ ہم اپنی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کریں کلیان لوگ سبھا سیٹ سے قریب 28-30 امیدوار ہیں تو کون سا ایسا امیدوار ہے جو ٹوپی پہن کر لوگوں کے بیچ میں آ رہا ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں کون امیدوار امیدوار تو کیسے ہے امیدواروں کو تو ہے ہر طریقے سے ایک نیا کھیل رچ دیا جاتے ہیں اگر بہوجن سماج پارٹی سے کھڑے ہوئے تب بھی ووٹ کٹوا سماج پارٹی سے کھڑے ہو تب بھی ووٹ کٹوا امیدواروں سے کھڑے ہوئے تو ووٹ کٹوا ونچیت سے کھڑے ہوئے تو ووٹ کٹوا اگر کوئی کونگریس کا مطلب وہ ہے اس نے اپنی ٹکیٹ لے کر آ گیا تو وہ ووٹ کٹوا میں نے آج ہی دیکھا ہوں آج ایک مطلب دو تین مولانا نمہ لوگوں کو ٹوپی پنا کر اسٹیج پر بٹھا دیا گیا اور شرم کی بات یہ ہے کہ ایسے آدمی کے لیے ووٹ مانگا جا رہا ہے جو شراب کے اڈے چلاتا ہے میں آپ کو ایک بات اگدم کلیر کر آپ کے مادیم سے پورے ممرا کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پارٹی کے سمیر فیضی یا جو فیضی صاحب ہے ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک فتوہ ہے اس فتوے کے حساب سے آپ ایسے کسی شخص کو ووٹ نہیں دے سکتے یعنی ایک مطلب مسلمان جو ہے وہ ایسے کسی شخص کو دیا کہ کھڑے رکھنا اور بھائی اور ان کا کام نہیں ہے وہ کوئی پولٹیکل پارٹیسن نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ 28-30 امیدوار ہیں تو کون سا ایسا امیدوار ہے جو شراب کا کاروبار کر رہے ہیں دیکھیں شراب کا کاروبار دیکھیں میں نے تو ابھی وہ کیا نام ہے اس کا وہ بچھا تھا جو پہلی بار کورپورٹر آپ بول رہے ہیں کہ یہ فتوہ ہے ٹھیک ہے تو اگر فتوہ ہے تو یہ سی بات ہے ہر مسلمان کو جاننے کا حق ہے اگر فتوہ ہے تو پھر آپ اس کا نام بھی بتائیے تاکہ ہر مسلمان اس کے جاگ رکھ رہے ارے وہ کیسا ہے کہ اس کا نام ہی نہیں یاد آتا ہے یہ جو ابھی پہلی بار کورپورٹر بنا ہے بابا جی پاٹیل بابا جی پاٹیل نام ہے ان کا اور راشتروادی کونگریس پارٹی کے وہ امیدوار ہے یہاں کے تو ان کا کوکنگنگ کر کے کوئی لوج اور جہاں پہ شراب ملتی ہے وہ ہے ہوتل ہے اب میں کوئی یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کو دینا ہی تھا راشتروادی کونگریس پارٹی کو اگر کسی کو نامانکن بھروانا تھا تو بہت سار یہاں کا سیٹنگ ایم پی تھا سیٹنگ ایم پی جو لازٹ ٹائم ہارا ہے وہ تو تھانا شہر ادیقش بھی ہے وہ کیوں نہیں بھرا یہاں پہ فار یعنی یہ ایک سوچی سمجی سازش ہے دیکھیں مومرہ کیلئے خاص کر کے یہ سوچی سمجی سازش ہے کہ وہ لوگ ہیں نا یہ باور کرا دے کہ ایسے کینڈیٹ کو مومرہ میں ووٹنگ ہی نہیں ہو اور پھر لوگ کیا بولے کہ مومرہ جو ہے وہ ریپبلیکن کنٹری کے طور پر جو انڈیا جا پہچانا جاتا ہے وہاں پہ ووٹ ڈالنے کو پسند نہیں کرتا یہ سازش ہے اسی سازش کے خلاف ہم لوگوں نے تہیہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس جمہوری عمل کے اندر حصہ لیں گے اور ہم باقائدگی سے اپنے لوگوں بول رہے ہیں کہ اپنوں کو ووٹ دو لیکن آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ بات کہ یہ بہت بڑی سازش ہے تو آخر اس سازش کے پیچھے کس کا حاصل ہے دیکھیں سازش کے اندر دو میں آپ کو ابھی ایک بات مولانا کا بیان تھا اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اسرائیل کی ایک پولیسی ہے اسرائیل کی ایک پولیسی ہے کہ ایسے لوگوں کو اتنا الجھا دو کہ وہ اپنی روزی روٹی کے اندر ہی ہے نا وہ مطلب فسے رہے اس کے لئے وہ ان کو کچھ اور سجائی نہیں دے سمجھے نہ ہی کہیں پر وہ مطلب حکومت کر سکے نہ ہی کسی اور ریفرینڈم وغیرہ میں پارٹ لے سکے یہی سازش کا ایک حصہ جو ہے وہ ممرا کے اندر بھی امپلیمنٹ کی ہے وہی ممرا میں وہ سازش کا حصہ کون ہے دیکھیں سازش کرنے والے تو یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں لیکن ان کا جو مین سرگنہ ہے نا وہ سرگنہ آخر کون ہے ہاں یہاں کا لوکل ایم ایل اے میں میں بہت رہا ہوں اس میں کیا ہے یہاں کا لوکل ایم ایل اے جو ہے وہ یہی سازش کے اندر بہت مطلب پہلے زبردستی لوگوں کو ڈرانا دیکھیں میں نہیں چاہتا تھا ایم پی الیکشن کے دن ان لوگ کے لئے بات ہو لیکن یہ ایک جو ہم لوگ پر زبردستی کی ایک سازش تھوپی جا رہی ہے نا جیسا وہ دو بچے نوجوان ہیں ان کے اوپر ایک جھوٹا ایٹرو سٹی کا کیس ہے نا وہ بیچارے فرار ہیں ابھی تک ان کے گھر والے پریشانی ہوں گے میں آپ کو پہلے یاد دلانا چاہتا ہوں اور سوشل میڈیا کی ویسے کچھ اینا مطلب کسی نے ایک چھوٹا سا کمنٹ ڈال دیا تھا تو کچھ تنویر چوگلیا ایسی کچھ نام تھا اس کو جیل پہنچا دیئے پھر مرزا ریحان آزمی اس کو جیل پہنچا دیئے پھر مجھ کو جیل پہنچا دیئے پھر میرے اوپر دوسرے اور دوسرے جھوٹے کیس کیے میرے اوپر حملہ کیا گیا میرے اوپر دھمکیاں دی گئی اسی طریقے سے یہ دو نوجوانوں کے اوپر مطلب یہ ہوا پھر اس کے بعد اور دوسرے وہ کیا گیا یعنی آپ جو ہے لیڈرشپ جو ہے وہ آپ مائنورٹیز کے اندر نہیں لا سکتے ہیں آپ نہیں لا سکتے ہیں دیکھیں وہ ونچید آگھاڑی جو ہے یا بہوجن سماج پارٹی جو ہے وہ ایکچوال دلی طور پچھڑے ہوئے وہاں سے کوئی لیڈر نہیں بننے دیں گے یہ جو نشے کا کاروبار کر رہے ہیں یہ جو شراب کا کاروبار کر رہے ہیں یہ ایسے لوگ کو لا کر آپ کا لیڈر بنائیں گے اور پھر کیا آپ اپنی برکہ پوش خواتین کو ہمارے گھر کے اندر تو یہ عورتیں جو ہے وہ پردہ کرتی ہیں نا ایسی پردہ دار خواتین کو آپ جا کیا بولیں گے دیکھو آئیے یہ اس کا شراب کا ہوتل ہے اس کو وہ ڈالنا جا کر یہ بہت اچھا کے انڈیڈ ہے سیکولر ہے دیکھو انہیں تو بی جے پی آ جائے گی اور پھر جب جیت کے راجہ تو کیا بولیں گے شرط پارٹ سب نے بولا تھا نا کہ ہم بی جے پی کو کھلا سمردن دینے کو تیار ہے کہیں نا کہیں آپ پر بھی آروپ لگ رہے ہیں کہ آپ جو ہے شیو سینہ کے طرف سے کھڑے ہوئے ہیں نہیں کھڑے رہتے تو کیا بول دے کہ راشتر وادی سے مل گئے ہیں ہے نا کھڑے ہوئے تو کیا ہو گئے شیو سینہ سے مل گئے ہیں مطلب ہم جو ہے کسی بھی تیریکے سے اس ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر ہے نا ڈیموکریٹک سے کے نظام کے اندر حصہ نہیں لے سازش یہی ہے دیکھیں میں تو ایک چھوٹا سا ایٹ بننے کی کوشش کر رہا ہوں میں وہ سٹیپنگ سٹون بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ میرے اوپر پتھر رکھ کر آنے والی نسل کے اندر ایک ایسے لیڈرز تیار کریں کہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ ایم پی بھی بنے ایم ایل ای بھی بنے میئر بھی بنے ڈیپیٹی میئر بھی بنے اور آگے چل کر ہماری سماج کی ریپریزنٹیشن کرسے واسم بھائی آپ پر بھی آروپ لگ رہے ہیں کہ آپ بھی صرف ووٹ کٹنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یا صرف آپ کا کچھ ایجنڈا بھی ہے یا صرف ووٹ کٹنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ووٹ کٹنے کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ راستر وادی کانگریس پارٹی کو کھڑا کیا گیا ووٹ کٹنے کے لیے یہ جو الزام لگانے والی بات ہے یہ الزام کون لگاتا ہے ایسے کینڈیڈیٹ کو لاکر دیئے ہو کہ جس کو مطلب ہے نا کمیونٹی والے ووٹ دینے سے پہلے سوچے یا پھر جو شراب پینے والے وہ ان کی ہوتل میں جا کے شراب پی کے ووٹ دے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ شراب کا کاروبار ہے مسلم کے طرف سے جو مولانا بتا رہے ہیں فتوہ نکلا ہے بابا جی پارٹیل کے اس میں ہیں اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ کہاں تک سہی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤ یہ راشتروادی کانگریس پارٹی جو ہے نا پہلے سے ہی نا کانگریس کے کندے کے اوپر ہے نا اپنا جنازہ ڈھو رہی ہے سمجھ رہے آپ یہ ان کی کوئی وہ نہیں ہے ان کا تو مطلب سوپڑا ساف ہو چکا ہے اسی لئے تو یہ لوگوں نے بی جے پی کو سمرتن دینے کی بات کری بھی تھی نا یہ نا یہ سمجھ گئے دیکھے ہم آگے چل نہیں پائیں گے تو ان کا جو سپریمو ہیں شرط پار انہوں نے بول دے کہ ہم بی جے پی کو بینہ شرط سمرتن دے رہے ہیں اب جب دیکھیں کانگریس کی لہر چل گئی ہے پھر سے انگلی پکڑ لیے تو راشتروادی کا سمرتن ہے ایسا نہیں لڑ لو بغیر کانگریس کے لڑکے بتا دو معلوم پڑ جائے گی ان کی زمین کہاں پر ہے ان کا وجود مٹ جائیں گا یہاں سے اور دیکھیں یہ جو سیکولیرزم کے نام کے اوپر یہ جو رسس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پارٹی کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں مطلب بولنا نہیں چاہتا تھا یہ سب باتیں لیکن ابھی کھل کر بولنا آپ کے لئے اس کے لئے ضرور یہ ووٹ کٹوا جن کو بول رہے ہیں جو لازٹ ٹائم کا جو ان کا ایم بی آر کینڈیٹ تھا وہ کہاں سے آئے تھا ان کا خود کا تھا ان کے ہی سب پارٹی کے لوگ یا تو سینہ میں جاتے ہیں یا تو بی جی بھی میں جاتے ہیں ملی جلی سلکال ہے ان کے ہی دوستوں کو سپورٹ کرنے کے لئے پچھلی بار ان کے سامنے ایک اچھا مطلب زیرو کینڈیٹ دے دیا گیا تھا اب ایم پی کو جتانے کے لئے ان لوگوں نے زیرو کینڈیٹ دے دیا جب ایک پہلی ٹائم یعنی آپ کہہ رہے سیدھا کہ کمجھول کینڈیٹ پہلی بار کورپوریشن جیت کر آیا ہے اس کا پولٹیکل کریئر ہے کیا کچھ جو دیئے ہیں بابا کو باباوں سے آسا رام باپو بابا ہی دھا اس کے کیا حالہ تو ہی دیکھ رہے ہیں اب دیش کے اندر تو ایسے ہی کینڈیٹ لاکر دینا تھا کسی اچھے کو دے دیتے کوئی اچھی چھبی والے کو دے دیتے یا تو پھر وہی جو لڑاتا اسی کو لڑوا لیتے 99 سے تو ایک بار جیتے نہیں ہیں پھر دوسروں کو الزام دیتے رہنے کا کہ ووٹ کٹوائے ووٹ کٹوائے اور آپ جو بول رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت سٹرونگ کینڈیٹ دیا ہے تو میں آپ کو ایک بات کے اوپر مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں گا آپ بہت اچھے ریپورٹر ہیں شاید آپ کو تو پتہ ہی ہوگا آپ کا وہ انٹرویو چلا ہے جس میں جیتندر آوڑ آپ کو بولتا ہے کہ سوال کا جواب بھی نہیں دے پاتا ہے بولتا ہے شمیم خان سے پوچھو تو حالات تو یہ ہو گئے ہیں کہ ان کی پارٹی والے بھی ہیں پرچار میں نہیں نظر آ رہے ہیں آپ بتاؤں میں کو ان کی آفیس کہاں کھلی ہوئے ہیں آپ بتاؤں میں کو جس طریقے سے ایم ایل اے میں ایک کو پکڑ پکڑ کے دعائی مانگتے ہیں ایسا ہاتھ جوڑ کے سٹیشن پر کھڑے رہے تھے کہاں دکھائی دیا آمدار یہاں پر کہاں دکھائی دیا اس کے اتنے سارے جو سو کول چار سو پانچ سو آٹ سو کہاں دکھائی دیا یا پھر یہ بار پیسے نہیں بٹ رہے ہیں پیسے بٹ رہے ہوتے ہیں تو زرہ جھوڑ آپ چھوٹے ببلو ٹپلو جو لوگ ہیں بیچارے وہی لوگ دکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو ساپ کے پیر دبانا ہے تو جو وہ بولیں گے وہی کام کریں گے مطبع یہ کوئی ڈھکی چھوپی بات ہی نہیں ہے یہ ایک ڈیل ہے ڈیل کیا ہے کہ وہی خاصدار جو ہے وہ سینہ کرے گا آمدار سینہ کا جو دوست ہے جتے اندر آوڑ وہ رہے گا تو اس کے سامنے کمزور کینڈیٹ سینہ والے دیتے ہیں سینہ کے سامنے کمزور کینڈیٹ انسی پی والے دیتے ہیں یعنی آپ سیدھا آروپ لگا رہے ہیں کہ ان لوگ میں پہلے ڈیل ہو چکی ہے آروپ کیا یہ تو پورا شہر میں بتاؤں پورا کلیان لوگ سوا جانتا ہوئے گا اب ایک نوٹنکی کے لیے ایک ریلی نکالیں گے ریلی نکال کر اس کے اندر بھاڑے کے دیکھو آپ کو ممتاز شاہ کا وہ ویڈیو یاد ہوئے گا کہ کسی کے باپ کا نہیں پیسہ تھا شمیم خان کے لیے تین سو تین سو روپے دے کے لے کر آئے تھے اب ایسے دے کے ہی ریلی نکالیں گے یہ نوٹنکی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ سب لوگ بعد میں اگر یہ ہوئے گا تو پورا ٹھیک رہا کیا کر دیں گے یہ سیکولیرزم ہار گیا ارے سیکولیرزم نہیں ہارا بلکہ آپ نے کسی شراب کی دکان کو چلانے والے کو سامنے پورٹے کیا تو ایسا کینڈیڈیٹ نہیں چلنے والا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ آجاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہیں تو آپ کو جو ہے یہاں سے کس طرح کا جنتہ کا سمرتن ملنا ہے دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ انڈین ڈیموکریسی اسی کا نام ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آزادی ہے کہ الیکشن پروسس کا حصہ بنے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی میرے چاہنے والے ہوں گے یا جتنی بھی میرے دوست ہوں گے یا جتنی بھی میری سوچ کو سمجھنے والے ہوں گے میں ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں میری کوئی تیاری تو تھی نہیں بہت زیادہ ووٹ کیا میں چوکا نہیں ہوں لیکن میں یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ لوگ گنڈا گھردی والے لوگ جو ہے نا وہ لوگی الیکشن لڑیں گے ایسا نہیں ہے بہت ڈر آئے گا میرے کو کے ذریعے سے میسیج پہنچا ہے گیا کہ تیرے کو تڑی پار کرا دیا جائے گا تیرا نوٹیس ایشو ہونے والا ہے تیرا نام لسٹ میں ہے پہلے نمبر پر ہے صاحب کی طاقت کو تُو پہچانتا نہیں یہ سب چھوڑ دے صاحب کے پاس سرنڈر کر دے اس کے لیے یہ جو بول رہے ہیں نا اچھا صاحب کونے اب یہ صاحب جو ہے نا پورے ممرہ کے اندر یہ لوگو ہیں نا اس کو صاحب بنائے ہوئے ہیں میں اس کو صاحب نہیں مانتا اور میں زبردستی یہ کانٹروورسی مینے پڑنا چاہتا لیکن ایک بات ہے کہ جیتنے بھی ان کے چمچے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آگے کہ میں اب ان کے آگے جھکنے والا نہیں تو جیسا کہ آپ نے سنا کی وسیم سید جو ابھی بتا رہے تھے کہ انہیں اس چناؤں میں کھڑے ہونے سے پہلے کافی دھمکیا دیں گئے یہاں تک انہیں سہر سے وانٹڈ کرانے تک دھمکیا دیں گئے مگر یہ جو ہے بڑی مجبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے اور اس لوگ سبح چناؤں میں آزاد امیدوار کے طور پر یہاں نامانکن بھرا اور چناؤں بھی لڑ رہے ہیں کیمرمن رحمان کے ساتھ اسلام الدین خان پرہ ٹائمز مومرہ